اسلام علیکم ویلکم ٹو آنٹی اگنیز پاڈکاسٹ جہاں پر آپ اپنے مسئلے شیئر کرتے ہیں اور میں آپ کو اپنا پرسپیکٹیو دیتی ہوں اس اپیسوڈ میں ایک شادی شدہ عورت نے ہمیں ایک خط لکھا ہے جن کے ہزبنڈ انہیں فیزیکلی ابیوز کرتے ہیں وہ لکھتی ہیں تیر آنٹی اگنی میری عمر تیس سال ہے اور میرا ایک سال کا بیٹا ہے میرے ہزبنڈ مجھے فیزیکلی ابیوز کرتے ہیں اور ایک بار انہوں نے میرا گلہ گھوٹنے کی کوشش کی تھی میں گیارہ ماہ سے اپنے پیرنٹس کے گھر میں رہ رہی ہوں ان گیارہ مہینوں میں میرے سسرال والوں نے مجھ سے صلاح کرنے کی کوشش کی لیکن اپنی شرائط پر ان کی ایک شرط یہ ہے کہ مجھے اپنے خاندان کے کسی بھی فرد سے ملنے کی اجازت نہیں ہوگی میرا کوئی بھائی بہن نہیں ہے اور صرف والدین ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ میرا شوہر کچھ مہینوں سے دوسری شادی کرنے کی دھمکی دے رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے آسانی سے نہیں چھوڑے گا اور یہ بھی کہ سات سال کے بعد ہمارے بیٹے کو وہ مجھ سے چھین لے گا میرے بیٹے کی پیدائش کے بعد سے اس نے کبھی مجھے بیٹے کے لیے خرچے نہیں دیا اور نہ ہی میں نے ان سے خرچہ مانگا اس خوف سے کہ وہ بچے کو مجھ سے لے لیں گے میرے والد کہتے ہیں کہ میرے شوہر کی دوسرے نکاح کے بعد ہم خلا کے لیے درخواست دیں گے میں سوچتی ہوں کہ میں خلا کے بعد کیا کروں گی میرے والدین یقیناً میری دوسری شادی کرنا چاہیں گے لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے زندگی میں ایک ہی شادی میرے لیے کافی ہے میں اپنا ایمفل کر رہی ہوں اور کمپیٹیڈ ایگزامز کی تیاری کر رہی ہوں لیکن میرا کوئی دوست یا سوشل سرکل نہیں ہے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ مجھے کس طرح آگے بڑھنا چاہیے اس سے پہلے کہ میں آپ کے مسئلے پر بات کروں میں لسنرز کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ ابھی تک ڈومیسٹک وائلنس بل کی منظوری کا انتظار کر رہی ہے بل اگر پاس بھی ہو گیا تو گھریلو تشدد کے کیسز کی رپورٹنگ میں بہت سی کلچرل رکاوٹیں ہیں فر انسٹنس ہم سب کو شاید یہ پتا ہو کہ پولیس جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کی کیسز میں اکثر ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کر دیتی ہے اور یہ بھی ہے کہ بہت سی فیملیز ہیں بہت سے لوگ ہیں جو گھریلو تشدد کو اتنا بڑا مسئلہ سمرجھتے نہیں ہیں وہ اس کو جرم نہیں سمرجھتے کیونکہ شاید انہوں نے ساری زندگی یہی دیکھا ہوتا ہے یا ان کے گھروں میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ نورملائز ہو گئی ہو تو اوورال ہم اگر دیکھیں تو مائنڈسیٹس آر چینجنگ ابھی بہت انفورچنٹ ہے کہ ہمارے ہاں بہت ہائی پروفائل ڈومیسٹک وائلنس کے اور وائلنس اگنسٹ ویمن کے کیسز جو ہیں وہ میڈیا میں ان کی ہیڈ لائنز بنی اور یہ ہونے کے بعد and women lost their lives اس کے بعد سے یہ مینسٹریم میں تھوڑا سا ڈسکس ہو رہا ہے اور مائنڈسیٹس آہستہ آہستہ چینج ہو رہے ہیں but we have a long way to go یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ ڈومیسٹک وائلنس کی وکٹم ہیں تو there are some organizations جو آپ کی مدد کر سکتی ہیں like Legal Aid Society AGHS Legal Aid Panache Shelter اس کے علاوہ اور بھی organizations ہیں that can help victims of ڈومیسٹک وائلنس ان کی contact details آپ کو online مل سکتی ہیں so please seek help if you are in a violence situation اب آتے ہیں confused and alone کے خط کی طرف آپ کے خط میں جو سب سے بڑا red flag ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے شوہر نے آپ کا گھلا گھوٹ کر آپ گھلا گھوٹنے کی کوشش کی اور آپ کی جان لینے کی کوشش کی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو anger management issues ہوتے ہیں اور وہ اس چیز کو اس طرح justify کر دیں گے کہ وہ control میں نہیں رہے لیکن ان کا مقصد قتل کرنا نہیں تھا اس کا ایک simple سا جواب ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اتنا غصہ چڑ سکتا ہے کہ آپ کسی کا گھلا گھوٹنے کی گھوشش کر سکتے ہیں تو آپ یہ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں اس لئے ایسے آدمی سے الگ ہو جانا ہی بہتر ہے اپنے والدین کے گھر واپس آ کر آپ نے بلکل صحیح فیصلہ کیا آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ میں خلا کے بعد کیا کروں گی تو آپ پہلے ہی سے اس پر کام کر رہی ہیں آپ بلکل صحیح direction میں جا رہی ہیں آپ اپنی qualifications کو improve کر رہی ہیں آپ ایک مضبوط عورت بن رہی ہیں آپ اپنی سلائیوں پر کام کر رہی ہیں اب next step اس میں آپ کو کوشش کرنی چاہیے to earn something تاکہ اور کچھ پیسے کمالیں تاکہ آپ اپنے بیٹے کے اور اپنے اخراجات پورے کر سکیں اپنے بیٹے کی دیکھ بال اور اپنی تعلیم پر فوکس کرنا اس کے ساتھ پیسہ کمانا آسان نہیں ہوگا لیکن آپ کا سب سے بڑا support وہ آپ کے والدین ہیں جو کہ آپ کے بچے کی دیکھ بال کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں کیونکہ آپ یونیورسٹی میں اس لئے فل ٹائم جوب تو شاید possible نہ ہو لیکن آپ کسی ریموٹ جوب کی کوشش کر سکتی ہیں یا آن لائن کام تلاش کر سکتی ہیں یو نو فر انسٹنس کچھ ویب سائٹ ہیں فائیور ہے اب ورک ہے جہاں پہ فریلانس کام مل جاتا ہے اور اگر آپ ان کو جا کر کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسے جاب مل جائیں جس سے آپ کے کچھ پیسے آتے رہیں تو آ آ دوس are avenues that you can explore the other thing I really نہیں کرنی چاہیے آپ کے شوہر کے دوسرے نکاح تک انتظار کرنے پر I am not sure کہ وہ کیوں اسرار کر رہے ہیں I don't think کہ he should not at least be hoping کہ اس میں reconciliation ہو جائے because وہ reconciliation والا بالکل کوئی scene نہیں ہے you know the man tried to kill you تو آپ اور آپ اپنے آسک your father کہ کیا وہ واقعی آپ کو واپس اس درندے کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں اگر آپ کسی اپنے فیملی میں بڑے کو ان confidence لیں اور ان کو ملا کے اپنے ساتھ اگر آپ اپنے پیرنس سے بات کریں یا خود سے کریں تو آپ کے پیرنس 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 سٹریٹ جہاں تک آپ کے بچے کی کسٹڈی کی بات ہے تو اس پر آپ کسی وکیل سے کنسلٹ کریں اور رہی بات یونیورسٹی کی تو دیکھیں آپ دوستی دوستیاں اگر آپ چاہتی ہیں تو اس میں اکثر آپ کو خود سے قدم بڑھانا ہوتا ہے لوگوں سے دوستی کا ہاتھ بڑھانا ہوتا ہے تو وہ آپ کریں کیا آپ کو اپنی زندگی کی کہانی ان سے شیئر کرنی چاہیے that is totally your call i think اگر آپ کی کسی سے دوستی ہو جائے گی کچھ لوگوں سے دوستی ہو جائے گی تو آپ کچھ دنوں میں اندازہ ہو جائے کہ how much can you trust them with your story so you know take it easy take it one day at a time and those things will resolve themselves for now سب سے زیادہ اہم بات جو ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کچھ بننے کی کوشش کریں اور فائنلی ایک بات جو میں نے پڑھی تھی اور جو میں یہاں پر شیئر کرنا چاہتی ہوں especially بیٹیوں کے والدین سے اور اس کو پڑھ کے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھی which is that a divorce daughter is better than a dead daughter you know let that sink in یعنی ایک طلاق یافتہ بیٹی ایک مردہ بیٹی سے بہتر ہے thank you that's it for today اگر آپ آنٹی اگنی کے podcast میں اپنی problem share کرنا چاہتے ہیں تو please email us at auntie agni at gmail dot com that is a u n t i a g n i at gmail dot com or tweet us at at auntie agni pod that's at a u n t i a g n i p o d you can write to us in confidence we will not reveal your